ہمارا پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا اس میں ہم اسلام کی تظلیل توہین اور تنقیصت ہوتے ہوئے کب تک دیکھیں گے ابھی میں نے دیکھا کہ رمضان المبارک کے اندر فہاشی اور بہیائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی جو ملک جو سٹیٹ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی ہے اس سٹیٹ کے اندر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک سٹیٹ جو سعودی نظام پر قائم ہو وہ کبھی ریاست مدینہ بن سکتی ہے یا کوئی ریاست مدینہ کبھی سعودی نظام کے اوپر چل سکتی ہے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس نظام کو دیکھیں ہم ہمارے یہ ذمہ ہے کہ ہم اس نظام کو تبدیل کریں اب پہلے جب انگریز آئے تھے اس برعظیم کے اندر تو مسلمانوں نے ان کے خلاف ریزسٹ کرنے کی بجائے وہاں پر ہمارے اوپر اس طرح سے حکومت کی گئی کہ جو ایک ڈیوائیڈنڈ رول کے تحت ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ایک فرقہ واریت کی جنگ لڑائی گئی ہم سے اور اس کے بعد جو ہے ہم صرف صرف یہ کہتے رہے کہ ہماری ایوانوں میں بات سنی جائے ہماری یعنی اس سسٹم کو ہم نے ایکسپٹ کیا بادل ناخاستہ یا جیسے آج بھی ہم گوئی کر رہے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو ایکسپٹ کر رہے ہیں ہم ووٹ کے ترور ووٹ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک نظام کو چلایا جائے ووٹ دے کر یا ووٹ سے آپ کبھی کسی سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتے آج ہمارا پاکستان جو لا ارہ الا اللہ کی بیس پر بنا تھا وہ پاکستان ہائی جیک ہو گیا ہے ہمارے جو پاکستان ہے وہ ایک سیکلر سٹیٹ کی طرف جا رہا ہے بلکہ کئی حد تک وہ چلا گیا ہے کیا اسلام اس طرح سے ہے کہ جو آپ ختم نبوت کے اوپر آپ بات کریں آپ کہیں کہ ہم دنیا پوری کے اندر آواز اٹھائیں گے اور آپ کا اپنا حال یہ ہے کہ آپ نے نبوت کے قوانین میں سے ایک قانون بھی پاکستان کے اندر لاغوں نہیں کیا اب دیکھیں اب ہم پاکستان کو اسلامی ملک کہتے ہیں حالانکہ پاکستان کوئی اسلامی ملک نہیں ہے پاکستان ایک مسلمان ملک ضرور ہے لیکن پاکستان کا نظام اسلامی نہیں ہے پاکستان کی معاشرتی نظام جو ہے اس میں اسلام کا کوئی دخل نہیں ہے آپ ایزا موڈل اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی دیاست دنیا کے اندر اس وقت موجود نہیں ہے جہاں پر کمپلیٹلی اسلامی کلاس جو ہیں وہ فالو ہوتے ہو آپ دیکھیں کہ ہمارے قانون سے اسلام کا کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے ہمارے جو قوانین ہیں میں سے کوئی قانون اسلامی نہیں ہے یعنی جو ہے ہم جو مرضی آتی ہے اس میں تو ہم اسلام کا نام لیتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں لیکن اسلام کا قانون ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے اسلام کا معاشرتی نظام ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے اسلام کا سیاسی نظام ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے جب تک اسلام کے نظام کو ہم فالو نہیں کریں گے اسلامی سٹیٹ کہلانے کا میں کوئی حق نہیں ہے اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے اوپر اس طرح سے آپ دیکھیں جو سیکلر نظام ہے یہ تو کفری نظام ہے اس کے اندر یہ ہے کہ عوام کی حکمرانی ہے یعنی عوام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ زیادہ تعداد جو ہے کلیلم ما تشکرون کم لوگ ہیں شکر کرنے والے اور جو کثیرہ ہیں زیادہ تعداد کے اندر تو وہ شیطان کے پیروکار ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ جنتی اور دوزن کی الگ کریں تو ان میں سے ہزار میں سے نو سو نینانوے جہنم کے لئے نکالے جائیں گا اور ایک شخص جنت کے لئے نکالا جائے گا وہ مجھے مولانا الطاف حسین حالی کے وہ شعار یاد آتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ وہ دین جو بڑی شام سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں آج وہی غریب الغربہ ہے یعنی میں تو کہتا ہوں کہ وہ تو انہوں نے اس وقت کہہتے جب اسلامی سٹیٹ کوئی نہیں تھا لیکن آج تو یہ دیس کے اندر غریب الغربہ ہے اسلام یعنی ہمارا اسلام صرف اس لئے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں پھریں اپنے آپ کو اسلام کا لیبل ہم اپنے ساتھ لگائیں اس لئے تو نہیں ہے اسلام ایک نظام ہے اسلام ایک دین ہے اسلام کے اپنے رولز ہیں ریگولیشنز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریگولیشنز آئی تھی وہ صرف اور صرف یعنی جو باقی ریگولیشنز آئی ہیں وہ مطلب ایک نظام کو چیند کر گئی ہیں یا تو معاشیات کو چیند کر گئی ہیں یا سیاست کو چیند کر گئی ہیں یا کوئی معیشت کو چیند کر گیا ہے لیکن جو اسلام ایک ریگولیشن آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ریگولیشن لے کر آئے تھے وہ کسی ایک فیلڈ میں نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی نظام تبدیل کر کے رکھ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاشرتی معاشی نظام تبدیل کر کے رکھ دیا تھا یعنی ہم نے اسلام کو صرف سے یہ سمجھا ہوا ہے کہ نماز بڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے اور زکاة دینا ہے اور یہ ہمارا اسلام ہے اور اس کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے اور میں آپ کو بتا ہوں میں ایک ترکیو ڈراما ہے وہ میں دیکھ رہا تھا عثمان غازی تو اس کے اندر میں ایک چیز میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ جو کفار تھے اس وقت جو سلیوی تھے وہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے جسٹس کے لیے کہ یہاں سے ہمیں جسٹس ملے گی اور آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے اندر جسٹس کا کوئی نامنشانی نہیں ملتا میں اللہ قلیل کہیں پر کوئی ہو تو ہو کیونکہ ہمارے اندر اسلامی نظام قوم نے نہیں فالو کیا ہمارے اندر اسلام جسٹس اسلام کا جو نظام ہے جسٹس کا نظام اسلام کا اتنا سخت ہے کہ وہ سب کے لیے برابر ہے یعنی قومیت سے بالتر ہو کہ اسلام جسٹس کی بات کرتا ہے کہ چاہے کوئی کافر ہو چاہے ہندو جس مذہب سے ہو آپ نے اس کو انصاف فرام کرنا ہے اگر وہ سچی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو ماننا ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے اور ہمارے اندر وہ نظام کہاں پایا جاتا ہے یعنی جب آپ کے آپ کا کردار ایسا ہوگا آپ کا ایزا سٹیٹ اسلام کی ایک تو کوئی تبلیغ نہیں کی گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کو ایزا سٹیٹ کسی نے فالو ہی نہیں کیا کبھی بھی پاکستان کے اندر اسلامی نظام فالو نہیں ہوا اور ہم جو ہے اس نظام کے اندر رہ کر ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہمیں اس کے لیے ریولوشن کی ضرورت ہے اس کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے اور اس سے پہلے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم جو ہے سیرت کو پڑھیں نبی ارامل صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی کو پڑھیں کہ لقد کانا لقد فی رسول اللہ اس وقت تو ناسانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ کس طرح ریولوشن آئے گی آج بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے یعنی جو بھی بل منظور کریں آپ فہاشی کے آج آپ کے فہاشی کے اڈے کھلے ہونے پر کوئی قدغان نہیں ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور آپ دیکھیں مسجدوں کے اوپر تالے ہیں آپ کے جو ہے آپ کے اندر کوئی بھی نظام ایسا نہیں ہے جو اسلامی ہو ہم مسلمان ہیں ہم مذہب گرٹ لگائے ہوئے دین کا کوئی نام و نشان نہیں ہے تو یہی شعور ہمیں ہمارے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس ریولوشن کو جو ہے آگے لے کر جانا چاہیے اس سوچ کو آگے لے کر جانا چاہیے اگر ہم نے اسلام کو ختم کر دیا تو پھر ہمارے اوپر دوسرے نظام غالب آئے جائیں گے سیکلوریزم ہے جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکلوریزم سب سے بڑا اسلام دشمن ہے اسلام کبھی ایڈجیسٹ نہیں کا سکتی سیکلوریزم کے ساتھ یعنی اس کے اندر ہے اللہ کی بادشاہی کو چھوڑ کے ایک عوام کی بادشاہی جو عوام چاہتی ہے جو چاہیں بل منظور کریں جو ان کا شیطانی بس ویسے جو ان کا شیطانی خیالات اگر وہ ان کو اچھے لگتے ہیں تو ان کے اندر آپ جو ہے وہ اپنا بل منظور کروائیں اور اس کے اندر آپ مذہب مذہب وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیں آپ پر کوئی قدر نہیں ہے روزے رکھتے رہیں آپ تو یہ تو کوئی دین نہیں ہے دین یہی ہے کہ یہ اس نظام کو بدلا جائے اللہ رب العالمین کے نظام کو لایا جائے اسلام علیکم